تو تک جمع کر سکیں انشاء میں سب کریں قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں دین جانے ہی نہیں تھا اگر وہ ہے تو بتائیں ایک کہ میں نے بتا دی آپ کو اور ایک یہ کہ فرعون اور آل فرعون کے بارے بتایا گیا ہے کہ صبح شام ان کو آپ کے پیش کرتے ہیں اور سورہ حسین میں بھی ہے کہ وہ آدمی جو شہید ہو گیا اسے کہا گیا اقیقت پر اس جنہ جدر کا داخل ہوگا قالے یا قومی قالے یا علیت قومی عالمون بما غفرہ ربی وچعالنی من المقرمین ایک آش میری قوم کو پتہ چل جائے اس طرح میرے پر وردگاہ نے مجھے پرش کیا اور مجھے عصت والا لوگوں کو بھی چلا دے دی اور یہ کیا ہے یہ بننے کے فورمگار قبر میں ہی تو ہو رہا ہے اور کوئی سی آیات سورہ حجرات آیت نمبر ساتھ وَلَكِنُ اللَّهَ حَبَّ مِيَرَيْكُمْ اِمَانُ وَسَنْكَ نَوْفِي فُرُوبِكُمْ لیکن اللہ بھی تم کوئی ایمان کی محمد کی اس کو تمہاری لئے پسند بنایا ایمان کی محمد کیا ہے بات ہی ہے ایک تو ایمان بوتا ہے سنا سنایا اگر اگر آپ نے تھوڑا سا مطارہ کیا ہے اور آپ کو ایمان کی گنیاتوں کا پتہ چل گیا ہے اس کی ریشنیل کا اس کی اقری گنیاتوں کا پھر ایمان کی دولت جو ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے اور اس سے محبت جتنی آپ کو ہوتی ہے کسی اور چیزیں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ایمان وہ جس کو آپ کنوکشن کہتے ہیں کنوکشن رسولتی اب آپ واقعاً کنوکش ہو چکے ہیں روجہ کی حالت میں آپ کو میں لینس لگانے یا اتارنے سے روجہ کوٹ جائے گا جنہیں ٹوٹے گا وجد اور لطائف کے بارے میں بتائیں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے یہ کرنے کی چیز ہے یہ بلکل ایسی نیسے کوئی مجھ سے کہا ہے کہ وہ جونسا عام کے بارے میں بتائیں بھئی یہ تو کھلانے کی چیز ہے بتانے کی چیز نہیں ہے یہ وجد یہ لطائف یہ سکر یہ تو وہ پھر کرتے دکھانے کی چیز ہے جس کو شوق ہو وہ آپ لے کے آ جائے پھر دیکھیں بھر حاصل ہوتا ہے یا نہیں لطائف سنتے ہیں کہ یہ سننے کی چیزیں نہیں ہیں یہ کر گزرنے کی چیزیں ہیں کیا خواتین اپنے مقصود سیان میں زبان پرانی آیات، کریم شریف اور دیکھر وضائف کر سکتی ہیں، دیکھر وضائف بھی آیات اور دعائیں بھی آیات کے بارے میں بس بات خواتانے رکھا ہے لیکن افوق خواتین جو قرآن وضائف پڑھانے کا کام کرتی ہیں یا درس تبلیغ اور دعوت کا کام کرتی ہیں اگر ان کے موزے آیات لیکن جائیں تو کوئی جو ان کی بات نہیں اپنے گوہ میں اکھا ہوا ہے مئید پر گاؤں نہیں پہنچتے تو کیا میرے کہنے پر گوہ میں قربانی ہو چکتی ہے یا میرا گاؤں میں ہونا جوری ہے یہ نہیں قربانی ہو چکتی ہے گاؤں میں ہونا اگر خاندف بھی کمائی میں سے کچھ خیرات کرے تو کیا اس کا سواب عورت کو بھی ملے گا زی برکن میں ملے گا اگر خاتون کی چاہتی ہے کہ یہ خیرات کو حضر کے موقع پر مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں ایک خیال ہے کہ عزر ابراہیم نے جب شیطان وربرانی آیا حضر سلمان کو قربان نہ کرے اس وقت ماری تھی یہ ان کی سنت ہے خیال ہے کہ وہ حاسیوں پر رشتر کعبہ پر چڑھ دوڑا تھا اس وقت آگئے لوگ جو کنکریاں ماری تھی اس کی آدمیں ہیں جو بھی صحیح خیال دو بتا دیں پہلا خیال زیادہ سے ہی ہے اگر نیہ بیوی دونوں ملاجمت کرتے ہوں اور اپنی کمائی دونوں گھر میں ہی استعمال کرتے ہوں تو کیا پھر بھی اور زکار سے اپنی کمائی میں سے دے گی جی ہاں زکار بھی کچھ جاتی عمل ہے اگر کوئی شخص کسی کے دار پر غلط بات کرتا ہے اس کے مقصد سے پرچھے پر اس کو بزان کرتا ہے تو خدا کردی وہ شخص کی کیا سزا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی رسوا کردیتا ہے اور آخر ملاجمت کو ہر بڑی صدا ہے میں نے اسی طرح کہ اسلامی حکومت میں ایسا ممکن نہیں ہے میں مسئول میں لیکچر تھا اور سب سے بڑی جانع مسجد کے خطیب میرے پاس سے شریف آئے اور وہاں نے اپنے موزے ایسی بات قریب کہ میں اس سے پاگل ہو گیا باقوی بہت خون بڑے آراف سے کہتے ہیں بھئی وہ تمہارے مہدودی صاحب نے نونٹی رکھی ہوئی ہیں میں نے نے کوئی مرین جوگیرہ یہ انہیں سے سٹر پار مرین جوگیرہ ہماری انتہائی محترم خاتم ہے جو انہیں اسلام قبول کیا اور مورڈا کی نابیٹی بلد کی وہ ایک سٹھ رہیں پھر مورڈا نے اکیشانی بلدی تمہارے خطیبِ مجید سے یہ کہا کہ حضرت مولانا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلامی نظام و شریعت نافذ مجھے دیں اگر سنید کسی طرح آگئے ہیں تو آپ کے پیش پر سیکوڑیں پڑھیں گے اور آپ کی خطابت بھی چھنگیت آئے گی اور آپ کو کبھی کسی دارت میں دعا دینے کی بھی جعلت نہیں ہوگی آپ کے فرکتیاں انسان ہیں عزیزانی قرآنی اسلامی حکمت کا ماحول بالکل اور ہوتا ہے اس میں اس قسم کی بات کی توجہہ یا اسلامی واشنے میں اس قسم کی باتیں نہیں کی جائیں کوئی کسی کے باہر میں بات نہیں کر سکتا کوئی اس قسم کی بات تو صرف عدالت میں ہوتی ہے یہ سرسلامات پروشن سے نہیں پھیلانا اور اپلا کے کان میں باتیں کہنا یہ نہ مسلمان کا اور مرد مومن کا کام ہوتا ہے نہ اسلامی حکمت میں کوئی شخصی آخر کر سکتا ہے جو بھی کہے گا اس کو اسی کوڑے پڑھ لائے گی درستہ مجالتے ہیں کہ پورا قرآن کی تفصیل آپ سے سنیں اس کے لئے دوری ہے کہ ایک مستقل جگہ ہو ہم تمام اس باتیں چاہتی ہیں کہ جب تک آپ کو مرکس کی انتظام نہیں ہوتا آپ درستہ قرآن اپنے گھر پر کروائیں اور ہمارے ذمہیں بھی کچھ کام دیں ہم مرتلے کتابوں کے لئے تیار ہیں بھئی اس میں اسے والک کریں گے جب تک انتظام یہاں پہ ہے اس وقت ہم یہاں کریں گے بھائی شنیل صاحب کی مہربانی ہے وہی انتظام یہاں کروا رہے ہیں اور تب بھی یہ انتظام نہ ہوا تو وہاں نے اس لئے سے بڑی جگہ مجھے اپنے گھر میں دے رکھی ہے پھر وہاں کر لیں گے لیکن میں اس کی چاہتا ہوں کہ پھرحال یہاں پہ ہو یہ جگہ شہر کے مرکز میں قریب ہے آپ کو آنے میں آسانی ہیں میرے ہاں جو انہوں گائیں گے ان کو ڈائیو پر قرائے زیادہ ترس کرنا پڑے گا ڈائیو تو ہم بھی آتی ہیں جہاں وہ پوٹی کاروں پر آئیں گے تو ان گھر کو اپنا مرکز بنا سکتا ہوں لیکن جب تک یہاں سے اولت ہے ہم کر لیتے ہیں اور جب شہرمی صاحب نے ہاتھ پٹھا لیے کہ اب آگے مکن نہیں تو پھر گھر تو اے ہی پھر وہاں ہوگا ایک سچوڑا سی ایل ریفنس وہاں پر ہو جائے گا اور وہاں پر ہمارپیز میں واقعی در ڈیوٹے بھی لگائیں گے میں نے جب تک زندہ ہوں اور فترین جب تک زندہ ہوں جب تک اللہ نے مجھے ملت دے رکھی ہے میں انشاءاللہ قرآنی مجھے پڑھا کروں گا دنیا کے اور سب کام شروع جائیں شروع جائیں کہ اللہ کے فضل کرم سے میری دعا ہے اور میرے آبادہ ہے انشاءاللہ قرآنی مجھے پڑھا کروں گا انشاءاللہ قرآنی مجھے پڑھا کروں گا ہم نے شروع جب کیا تھا ہم نے شروع جب کیا تھا تینزار سال پہلے بہت آہشتہ آہشتہ چلے اور شروع کے باروں میں مجھے زیادہ بولنا پڑا اب بہت سے باتیں چکے ہیں بیان کر سکا ہوں تو میرے پیٹشنی کرتا ہمیں آگے پڑھنا ہوں اب رسکار زیادہ جیز بھی ہوگی اس لیے مجھے امید ہے اللہ تعالی سے میں محرد مانگوں گا پڑا پرانی انشاءاللہ ہم اللہ کرے گا ہم پڑھ لیں گے ہتنی سے محرد میں اللہ تعالی سے مجھے یقین ہے کہ میں مانگوں گا اور میں انشاءاللہ کروں گا سبحانہ نبیس کا کام ہے وہ انہیں محردیں تھوڑا سا وہ بھی کر لیں گے ورنہ یہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی جاتے قرآنی سے یہ ہوگا انشاءاللہ میرے بھائی نے شادی کے بعد بیوی کو ورنہ کی پاس رکھا ہوا ہے میرے بھائی نے شادی کے بعد بیوی کو ورنہ کی پاس رکھا ہوا ہے اس لیے صرف وہ انشاءاللہ لیکن اس کے برقش دونوں میں زگر زلتے رہتے ہیں جس کی لیے سے وہ بہت پریشان لیتا ہے اگر ماں کو کریں غلط قید برنگار ہوتا ہے بیوی کو ایک رکتک ہی دبا سکتا ہے آپ رائے دیں گے ماں کو یہ غلط بات پر احترام سکتا ہے کوئی گناہ تو نہیں یا بیوی کو علیہ در رکھنے میں اس کو کوئی پکڑ تو نہیں ہے پہلی بات میں آپ کو یہ بات کریں ورنہ کی خیمت آپ کا فرض ہے آپ کی بیوی کا نہیں اور آپ کی بیوی کا فرض اپنے ورنہ کی خیمت ہے ان سے آپ روک نہیں سکتے یہ مطمئن ہو جانا ہے کہ میری بیوی میری ماں کے پاندب آ رہی ہے میری بیوی میرے والدین میں حقوق پورے کر رہی ہے یہ والد بات ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی جو میں گھر میں کام کارش کر رہی ہے والدین کو کھانا پکا کے دے نہیں ہے اب ان کا فرض ہے والدین کی طرف خطی ہو گیا دوستو یہ بہت غمرائی کی بات ہے والدین کی خیمت آپ پر کام ہے آپ کی بیوی کا نہیں اگر وہ کر دیتی ہے تو اس کا احسان ہے آپ پر بھی آپ کے والدین پر بھی اور فقہی طور پر قانونی طور پر اس کا حق ہے وہ آپ کے ساتھ رہے اگر وہ دکھر کے بیٹھ جائے میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بس ہو جائیں گے آپ کو تنہا رکھنا پڑ لیں قانونی طور پر اور اس وقت کسی شخص کی اشارتی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ عدالت میں یہ ثابت نہ کر دے کہ اس کے پاس سریندہ رہنے کے لئے یہ مکان موجود ہے اس سے آپ قانونی ایسی کے مطل سے لئے ہیں یہ جو جوائنٹ فریمیلی سسکم ہے نا کہ دیو رسلی بھی ساتھ رہ رہے ہیں آپ بھی ساتھ رہ رہے ہیں پھائٹنٹ بھائی رہ رہے ہیں اور ایک بکریوں کا کلہ ہوتا ہے آپ نے ہوتا موجود پر ٹھکیا ہوا ایک بڑے ہیں یہ اسلام نہیں ہیں یہ ہندو موت ہے اسی لئے اسلام نے دیور سے پردے کو لازم قرار دیا ہے اور کہا الحمگو موت دیور موت ہے اس سے پردہ لازم ہے میں نے لی دیکھا سندھی رہن میں کون شخص اپنے بھائی کے گھر کے اندر نہ آئے ہوتا ہوں دیور ہے تو بار بار نہیں ہوں نہیں بیٹھے گا اندر گھر کے اندر آئے کھایا بھائی کی بیوی سے بات کرنے کا اسے کوئی تکانوں نہیں کبھی شکل بھی نہیں دیکھئی اپنی لوگ ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کی بیوی کی کمی شکل ہی دیکھتا نہ اسے کبھی بات کرتا ہے اور اسے نوے فیصل مسائل میں وہ ایجی حتم ہو جاتے ہیں آپ کے گھر کے جو جھگڑیں ہیں نوے فیصل جھگڑیں جو ہیں وہ دیور سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے ترائیدہ کرتی ہے آپ کو جھگر ستم ہو جائے گی اور اسے یہ ساس بہو کر جھگڑا میں ستم ہو جائے گا اس لیے قانونی طور پر آپ کی بیوی کو حق پہنچتا ہے وہ تنہا آپ کے ساتھ رہے کہ اس نے شریح مات ہے اگر وہ یہ شریح حق آپ کو معاف کر کے آپ کی والدہ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کا انسان مانیے اس وجہ سے اس کو آپ دمانی کی کوشش نہ کریں بلکہ پیار محبت سے کون باتیں بلکہ پیار محبت سے کون باتیں کہ امیان آپ کو یہی زمانہ ہو گزرا ہے کبھی کبھی آپ میں بھی بہت عام سے وہاں ہیں ایک عورت کو جو سب سے زیادہ شخص کے ذریف رہتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا میری بیٹ کے لئے رشت آیا ہے وہ لوگ ہم بلکہ انجانتے سمجھ نہیں آئیے کہ اپنے کیا استخارہ کون طریقہ بتا ہے مہربانی ہوگی اور کتنے دن کرنا ہے دیکھئے استخارہ کا طریقہ بہت کسی نہ آئے دن میں کسی وقت ہم سے یہی وقت ہے بہترین وقت ہے استخارہ زبر کے بعد عشر سے پہلے مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی وقت دو نفر نماز استخارہ پڑھئے اور استخارہ کی دعا تو حضور میں سکھا ہی ہے اللہ احمد انہی استقیق ہوکا بعلمکا و استبدع ہوکا بقدر دیکھا یہ آیت یہ ایک مرد پڑھ لی لے یاد کر لے تو بہت اچھا ہے تو اللہ نے ایک مرد پڑھتے رہی ہو ایسا کرنے کے بعد حضرت جبریل آپ کے پاس نہیں آئے گا نہ خواب میں آپ کے پاس شہر حضرت جبریل آئے گا یہ سب باتیں جو ہیں فضول ہیں استخارہ کرنے کا اصل نوست خیر مامنا ہے آپ نے اللہ سے خیر مامی اب جو خیر ہوگی وہ آپ کی قسمت میں آپ کے مقدر میں نصیب میں اللہ تعالیٰ ڈال لیں گے بس میں نے بھی شیل بار آپ سے پوچھتا ہے کیا دوائیں زندگی یہ موت کا سبب بن سکتی ہیں لیکن میری تسلیل نہیں ہوئی دل کو عورتے قرار دراصل میرے کرو تھے اور جوان بھائی کی غلط علاج اور ڈاکٹوں کی لاپروائی جیسے موت ہو گئی میرے بھائی پیٹر تھا کہ میرے ٹی کے لئے مانے بند کر دو یہ میری جان لے رہے ہیں لیکن اس کی صحت روز صحت اور زندگی خاطر میں ہم نے ایسا نہیں کیا اور علاج جاری رکھا کہ پھر بھی اس کی موت کچھ دن یقینی تھی بات یہ ہے میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا علاج دواء دعا ان سب کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ سب پہلے سے تقدیر کا نصہ ہوتی ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شخص دعا کرنا اور اتنا روح کے دعا کرے گا جس کو ساکتا ہوتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص دعا سے دعا سے ہر چیزیں غفلت کرے گا مر جائے گا یہ اسباب ہیں عوامل ہیں زندگی کے بھی موت کے بھی اس سے انکار نہیں لیکن یہ پہلے سے تقدیر کا حصہ ہے غلط قرار اور غلط دوائیں زہر یہ موت کا باعث بن سکتی ہے لیکن اللہ کے علم میں تقدیر میں پہلے سے موجود ہوتی ہے میں یہ کہتے ہیں تو سنا کہ اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خود کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اللہ صرف دلوائے سکتے ہیں کیونکہ اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا قرآن مسلم کی روشنی میں بتائیں یہ نہیں شیط ہے اسرک شرک کی بنیانی یہ چمنا ہے وہ صرف نہیں دے دلوائے سکتے ہیں تو بات ہوئی ہوگئی بات ہوئی ہوگئی کیا مطلب اللہ اللہ تعالی ہاتھ مروڑ سے دلوائے سکتے ہیں اللہ تعالی کی جبن ہے ان کا اختیار ہے اللہ کے ان کا کی جنہا کہہ رہے کہ اللہ سے دلوائے سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کا اختیار اللہ سے جاہا ہے اللہ چاہیے چاہیے یہ دلوائے کے جانت فلس ہاں دعا کی رہ سکتی ہے تو یوں کہیے کہ ان کے اپنے دعا کر سکتے ہیں دلوائے سکتے ہیں یہ مصرک آلہ جنہا ہے اور شرک کی پوری دنیا کی بنیان یہ جنہا ہے جہانِ شرک جو آباد ہے آستانوں میں مزارات پر اور یہ پروفیسروں یہ اخباری پروفیسروں کی مجلسوں میں یہ ایک پورا اعتقالی شرک آباد ہے مشرکین کی اس پوری دنیا میں جو اثر جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دلوائے سکتے ہیں ان میں تاقت ہے دوستو اس جملہ پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کبھی حضور کے بارے میں کہاں یا لوگوں حدیث موارے سامنے ہیں یہاں کوئی صحیح حدیث ہی اٹھا لاؤں یہ کسی صحابی و غور کے بارے میں یہ جملہ کہاں حضور یہ کہا سکتے ہیں جب بھی غور آقا اِن آمدان صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں یا فاطمت و اعمیلی 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 اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اپنے اعمال خود کر خود کر خود کر اس دوکے میں نہ رہنا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے اور جہاں کوئی حساب نہیں ہوگا اور محمد رسول اللہ کی بیٹی کے انہیں کناتے تو راست اللہ کا رسول اللہ لے جنت دے واقع رہے گا مہتر ہی بات نہیں کرتی یا اکنی سی بات ایک صحابی نے کہی کہ تمہارا پروگرام کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہو تو سنچتی میں یوں کہتی ہے ماشا اللہ وہ خالی کی حدیث ہے یہ کس دن کیلئی ہے کیا یہ حدیث ہے نہیں اسے کہا ماشا اللہ وہ معاشیت یہ جو اللہ تعالی چاہیں اور جو آپ چاہیں کہوں کیا طرح یہ کیسے لئے ہیں ماشا اللہ وہ معاشیت جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں اور حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ 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 اور اجھے اللہ اندان تو مجھے اللہ شریک بنا دیا ایک لیوں کہ شریک بنا دیا میرا اللہ کی رام میں بیٹھے لئے ہو جو اللہ چاہے اور تمہیں چاہوں کیا اللہ انہیں ایک عقیت کر چاہتے ہیں کل ماشا اللہ فقط صرف ماشا اللہ کیسے دین سیٹھنا ہوں میں یہ پھر قصوری چاہم مجھے جنت بھی بائے گا وہ پھر کھڑے ساتھ جو ہے میری رزاک کیا بائے گا میں اس سے جا کے مانگوں اور اللہ کی رحمت پہ اس کی رمویت پہ اس کے قادر مطلق ہونے پہ اس کے رحمات اور رحیم ہونے پہ اقیدت چھوڑ دوں کیوں اس کو بھی میری کچھ پرواہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو میری پرواہ نہیں ہے کسی رسولی شاہ اور کسی گھڑے شاہ کو میری پرواہ جاتا ہے تو مطلی خود بھی آپ کے کس کریں جل رہا ہے کہ مطلی وہ اللہ نے اس کو بخشا بھی ہے یا نہیں بخشا ہے کیوں سے موانوں وہ دلوا سکتے ہیں مجھے کرنا کہتا ہے صرف مجھ سے مانگو آئے آئے میں صرف مجھ سے مانگو کسی اور سے مانگو گے تو یوں ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دوب پڑے ہوئے پانی سے یوں کہے اے بانی آہ اے بانی آہ میری پیاس ہو جاتا ہے اے بانی آہ نمبر ایک نمبر دو اس کا عقید آئی ہوگا کہ اس پانی میں طاقت ہے کہ وہاں سے اٹھے چلے اڑے میرے موں میں آئے اور میری مقصد بڑھائی کرے میری بگنی بنائے میری بیاس سوچھائے یہ دو عقیدیں ہونے چاہیے جو میں پانی سے مانگو کہ میری بیاس مٹھائے میری بات سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس میں طاقت ہے کہ وہ اٹھے آگے میری مجھ سے خل کرے سوئی بیاس سوچھائے مانے دون باتیں موجود نہیں ہیں تم جن کو بکارتے ہو ایسے ہی ہے جیسے تم پانی کو بکار رہے گا پانی میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ اوپنے اور اڑھنے کی طاقت ہے نہ تمہاری کسی مشکل ارگاز گسانے کی طاقت ہے جس جس غیر سے مانتے ہو کوئی اس کے حیثیت پانی سے زیادہ نہیں ہے چوئی سوچھائے ہے قوام میں لکھی ہوئی ہے تو آخرا کیوں کہیں کہ یہ دنواز سکتے ہیں اور پھر عزیزہ نگرانی جو شخص بھی قبر میں ہے کوئی بھی ہو انبیاء کیوں بات نہیں ہے نبی سہار کے جو شخص بھی ہے اس کے اجزام کو آپ کہہ جائیں آپ کہہ جائیں کہ اللہ کا بندہ ہے سیطان کا بندہ مزار جس کے چاہو بنا دو وہ مزار فیلمیٹر کا بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ چانس مزار پہ وہ مزار پہ گلبر پہ فیلمیٹر کا بنا دے مزار جس کے چاہو بنا دو جس کے پر ایسے وہ مزار بنوالے انہوں نے جسے پہلے بنوالے یہ کیا پاس رہی کیا ایک عورت تسبیح نماز ہر جنہ کو بازماز کرواتی ہے اور سب عورتیں اس کے پیچے نماز ادا کرتی ہیں کیا عورت بازماز نماز پڑھا شکتی ہے اور جو عورتیں اس کے پیچے نماز ادا کر رہی ہیں بازماز ادا کرواتی ہے باز یہ سلاح تسبیح پہلی بات یہ باز نماز ثابت نہیں جتنی بھی نف نماز ہیں وہ جماعت کے مقابلے میں اختن ہا پڑنا افسر ہیں جتنی بھی نف نماز ہیں خواہ سلاح تسبیح ہو خواہ سلاح تراجل ہو ہاں خواہ سلاح تراجل ان میں افضلی دوئے وہ تنہائی میں تراجل کیونکہ ایک سنت عمل ہے اور باز نزی باز بھی ہے اس میں جماعت افضل ہوگی باقی میں نہیں جتنی نف 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 خاتون کی جماعت اہمیش مشکول کام رہا جب تک بازیر بازیر زندی بنی تائز نہیں کھا تو چائز ہو گیا لیکن اب یہ مشکول بہار ہے تو اخبار پڑھا رہی محمد کر رہی ہیں اور مولی صاحبان پیچھے رماغ پڑھ رہے ہیں تو بہت چلی ہے کہ بیجائے ساہی بیجائے ساہی بیجائے مطلب کیا پیچھے پانچ سورہ کی چیزیں پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے میں پرانی سورہ کی مکمت آکام آر نہیں ہیں دیکھیں جو میں نے پڑھا تھا وہ نے آر پر سنا لیا اب آج کل پانچ سورہ میں کیا رکھا ہوا ہے تو میں آپ سے پوچھ تاؤں کہ آپ ہوتے کون ہیں قرآن کی پانچ سورتوں پر انتخاب کرنے والے اس نے آپ کوئی اختیار دیا ہے کہ قرآن کی ایک سو نو سورتوں کو آپ ایک طرف کر دیں اور پانچ سورتوں کو آپ علیہ در کردیں اس نے آپ کو ہی خیال دیا ہے اور پانچ سورتوں آپ مغلنے رکھیں جب رکھیں اور قرآن کرچوڑا ہے یہ پہ پہ جاتے ہیں وہ 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 پانچ سورتوں سب شترائے اس پیٹے اس کہتے ہیں کہ یہ سنجھ دے دو لاؤ اور تم داؤ پہ پہ نو نو چی مکی پانچ سورت کا لفظ کہاں سکھائے اور ایک سو چودہ سورتوں میں سے پانچ کر انتخاب کر لینا اور باقی ایک سو مانس روڑ دینا اور پھر اس میں آیات کی جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہے اس کی سن کی ہے کی آتھورٹی ہے اس حدیث میں ہیں چی بھائی سیدھ سیدھ قرآن پڑھو اور سارا قرآن رجید پڑھو ہاں چند سورتیں جن کی حضور اکرم سلسل میں فضائل خواست خاص طور میں بتائے ہیں ان کو خاص طور پڑھ لیا تو سور سور آق آل سور آل مل اور آخر محبز آل 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 دعا اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں پران پڑھنے کہاں پڑھاتا رہا ہوں اور پورا پران سوال جاتا ہے دوسرے یہ کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ حضور پارسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں اب ان کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چند دعائیں جو ہیں یہ میں نے یہ اطافی ہوگی تو ایک بہت بڑا خزانہ جو آقا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کا ہے ہم کتابوں میں ہی ازکار نووی میں اس نے انسان میں علیہ وسلم میں یہ سوری کتابی سا محبوب بڑھاتے ہیں اس کے عزیزہ نیرانی عزو کے مرشل قسم کا دین ہے یہ چٹاہ فراہ والا ہفتہیکل والا سستے عامان والا چادریں چڑھانے والا دے کے پکانے والا اور دے کے کھانے والا یہ ہے اُلینہ آئے نامدار محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں انہوں نے ہمیں نظار دی ہے تمام جلدوں سے انہیں کی طرف چانا ہوں رکھر مولا علیہ وسلم جاندار اشیاء کی مصوری کے لئے احمائی جانے والی اردوہ جی کے بارے میں کیا حکم ہے بے تصویر کے بارے میں بحقام جو ہیں وہ جو علماء مکہ اور علماء مصر نے دیئے ہیں میں انہیں ہی بتائے لیں وہ جائے لیں آپ نے کہا ہے کہ انجیل میں انجیل موجود ہیں بچہ مرتصدہ اور غربت لوگوں سے پاکر کیا یہ دلائل موجودہ تنیل شیر انجیل موجود ہیں بلکل موجود ہیں تحجل کے نواز میں جو دعا کا عملیں اس میں حادث کی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں درستہ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے اس کی کیا وجہ ہے عزیز اللہ بیرک حافظہ اچھا ہے جی میرا اور اس کی ایک وجہ بتا دوں ہر شخص کا حافظہ اچھا ہوگا جس کو عزیز اللہ بیرک حافظہ جس کو عزیز اللہ بیرک حافظ ہوگی عزیز اللہ بیرک حافظہ فترانہ کے لوگ کو دیا جائے کب دیا جائے ان کے اجینے والے کو بتانا ضروری ہے یہ فترانہ کی رقم ہے جی فترانہ تو ایک نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور دے کے کوئی بتانا ضروری نہیں ہے نہ بتائیں تو بہتا ہے شریعت اسے کہتے ہیں اس کی کیا مقاصل ہیں یہ آئندہ اتوار پسکر یہ آرہا ہے ترسیل دعا کریں موسیقی